کچھ ویسا ہی ہو رہا ہے جیسا ہم نے آپ کو ایس ٹی ایچ کی ذریعے بتایا ہے اور مسلسل بتاتے چلے آ رہے ہیں ہندوستان کے وزیراعظم نرندر موڈی کی طرف سے تئیس مارچ کے موقع پر وزیراعظم پاکستان کے نام ایک خط آیا جس کو پاکستان کے اندر امن کی خواہش کی بہترین مثال کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے کم اس کم بعض اخبارات اور چینلز کو آپ دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ جیسے اب جنگ کے بادل چھٹ گئے ہیں اور ہندوستان کی طرف سے صفاق موڈی وہ الفاظ ہیں جی وزیراعظم نرندر موڈی کے لیے استعمال کرتے ہیں فیشس موڈی صفاق موڈی صفاق موڈی جو ہے اس کے دل کے اندر امن کی نہریں جو ہیں وہ جاری ہو گئی ہیں اور اب پاکستان ہندوستان معاملات کو آگے بڑھا پائیں گے بعض ٹی وی چینلز نے تو کمال کر دیا بعض اخبارات نے بھی کمال کر دیا کہ نرندر موڈی نے جو اصل میں پیغام دیا ہے موڑ کر پیش کیا اور جو اس کا اصل مطن ہے تئیس مارچ کے دن کے حوالے سے اس کو انہوں نے حضف کر دیا عملا نرندر موڈی نے نیک خواہشات کا اظہار تو کیا لیکن وہ وردات بھی کی جو دلی ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کرتا ہے لیکن ہم اپنی نادانی میں یا اپنی مجبوری میں یا اپنی کمزوری میں اس وردات کو نظرانداز کر دیتے ہیں ہندوستان کے وزیراعظم نے پاکستان کے ساتھ خوشگوار تعلقات تو ذکر کیا یہ ہیڈ لائن آپ کے سامنے ہے اس ہیڈ لائن کے نیچے اگر آپ دیکھیں تو یہ لکھا گیا ہے کہ اعتماد پر مبنی دشمنی سے پاک ماحول اہم ہے یہ جملہ یہ ترجمہ کیا گیا ہے ہندوستان کے وزیراعظم کا پاکستان کے وزیراعظم کو جو خط لکھا گیا ہے اس میں حقیقت ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ آپ کے سامنے اس وقت خط موجود ہے جس میں ہندوستان کا وزیراعظم پاکستان کے وزیراعظم کو 23 مارچ کے موقع پر کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ یعنی ہندوستان آپ کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتا ہے پاکستان کے لوگوں کے ساتھ بھی اچھے تعلقات چاہتا ہے لیکن اس کے لیے محول بنانا ہے اعتماد کا جو دہشتگردی سے پاک ہو دیوائیڈ آف ٹیرر اور دشمنی سے پاک ہو تو ہندوستان کا وزیراعظم جو بغلے بجانے والے ہیں جو مالشیہ اور پالشیہ جن کو کہہ دیا گیا ہے کہ امن کی آشا سیزن ٹو آپ شروع کرتے ہیں کیونکہ اب ڈان لیکس کا معاملہ نہیں ہے اب ہم حالات سنبھال نہیں سکتے ہم ہندوستان کے ساتھ ہم نے امن کرنا ہے جنرل پرویز کا مشرف کا جو فارمولا تھا انہوں نے اس کی اوپر تبلے بجانے شروع کر دیئے ہیں اور بتانا شروع کر دیا کہ کیسے ساؤتھ ایشیا کا ریجن جو ہے وہ امن کی طرف اب آہستہ آہستہ جا رہا ہے ان کے لیے عرض یہ ہے کہ یہ اس خط کو دوبارہ پڑھ لیں اس کے اندر ہندوستان کا وزیراعظم اپنی پوزیشن کو ایک انچ بھی تبدیل نہیں کر رہا ایک انچ بھی تبدیل نہیں کر رہا اور کہہ رہا ہے کہ آپ کو دہشت گردی اور دشمنی ہوسٹیلٹی سے پاک باہل کریئٹ کرنا ہوسٹیلٹی سے پاکستان کے حوالے سے ہم بات چیت کرنے کو تیار ہیں ہم نے مقبوضہ کشمیر کے دو حصے کر کے اپنے ساتھ زم کر لیا بات چیت کرنے کو تیار ہے ہم نے لائن اف کنٹرول کی اوپر حملے کی ہے بات چیت کرنے کو تیار ہے ہم نے آپ کے خلاف بیلن قوامی طور پر ایک مہم کا آغاز کیا بات چیت کرنے کو تیار ہے بات چیت کرنے کو تیار ہے آئیے بیٹھئے ہندوستان یہ کہتا ہے ہمیں لیکن دہشتگردی پہلے بند کیجئے اس خط کے اندر جس کی اوپر پاکستان بھر کے اندر جھنڈے امن کے لہرائے جا رہے ہیں ہندوستان کا وزیراعظم اسی سٹینڈ کو دھورا رہا ہے اور پاکستان کے اندر شادیانیں بج رہے ہیں اب یہ شادیانیں کیوں بج رہے ہیں ظاہر ہے پاکستان کے اندر اب ہندوستان کے ساتھ لڑائی کی جو ہوا چلوانے کی کوشش کی گئی تھی نواز شریف کے دور کے اندر اب وہ ختم ہو چکی ہے اب ماحول تبدیل ہو گیا ہے اب ڈان لیکس والی انوارمنٹ نہیں رہی جب نواز شریف نے یہ بات کی تھی کہ ہم نے دوسروں کے معاملات میں انٹیفیرنس نہیں کرنی تو وہ موڑی کا یا ٹھہرا تھا جب اس نے کہا تھا کہ ہندوستان کے ساتھ امن کی بات کرنی ہے تو کہا گیا کہ اس کا بزنس ہے وہاں پر اب جب یہ بات کی جا رہی ہے تو بتایا جا رہا ہے کہ کتنا بڑا ویژن ہے تو پاکستان یہ کیوں کرنا چاہ رہا ہے اور کیا کرنا چاہ رہا ہے کشمینیوں کی طرف سے بہت سارے سوالات ہمارے پاس آئے ہیں کل سے جو دبائی بیس لوگ ہیں جو سری نگر سے نکل کر دلی گئے ہیں وہاں سے وہ ہمیں پیغام دے رہے ہیں اور ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں بتائیے خدا رہا ہمارے ساتھ آپ کیا کرنے والے ہیں عمران خان صاحب کے ٹویٹس پڑھ کر چند ہفتے تک تو ہم بڑے خوش ہوتے تھے وہ تو موڈی کی صفاقیت کی بات کرتے تھے اس کے فیشزم کی بات کرتے تھے وہ ساؤتھ ایشیا کے اندر اس کو جنگ تاری کرنے والا ایک سخت دل انسان کہتے تھے وہ ہمارے حقوق کی بات کرتے تھے اور اب یک دم یہ کیا ہوا کہ اب اسی موڈی کے ساتھ آپ نے بات چیز سیرو کرتی تو ہمارے ساتھ آپ کیا کرنے والے ہیں میرے پاس ان کے لیے ان کشمیرین کے لیے کوئی خاص معلومات نہیں ہیں یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ فیلحال جو تین نکتوں پر مبنی جو معاملہ پاکستان کے در زیرے بحث ہے وہ یہ کہ ہم آزاد جمہور کشمیر کو ایک کیا ہم آزاد جمہور کشمیر کو ایک آرزی صوبے کا درجہ دے دیں گلگت بلتستان کی طرح آہستہ آہستہ اس کو پاکستان کی فیڈریشن کے اندر ضم کر دیں لائن آف کنٹرول کے اوپر جو معایدہ ہوا ہے اس کے بعد وہاں پر اگر امن ہوتا ہے تو کشمیریوں کی فری موومنٹ جو ہے کروس تلائن آف کنٹرول آہ اس کا آغاز کر دیں اور جو مقبوضہ کشمیر کے علاقے ہیں وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہندوستان آہ کے حوالے ہی رہنے دیں یہ کلاسک ایک جنرل پریز مشرف کے دور میں جو آہ پلان بنا تھا اس کو آپ آہ پریز مشرف پلان ٹو کہہ سکتے ہیں جو اس وقت آہ آغاز کی حالت میں ہے کہ جو کشمیر کے حصے پاکستان کے ساتھ ہیں وہ پاکستان کے ساتھ ضم کر دیے جائے جو کشمیر کے حصے ہندوستان کے ساتھ ہیں آہ ان پر صرف وقتی طور پر بات کی جائے اور ہندوستان کے ساتھ رہے جو لائن آف کنٹرول ہے وہاں پر امن قائم کر کے اس کو سوفٹ بارڈر میں تبدیل کر دیا جائے اور اس کے بعد دیکھیں گے کہ معاملات کس طرف جاتے ہیں تو کشمیریوں کے لیے تو میں صرف یہ ہی بتا سکتا ہوں کہ پاکستان کے اندر یہ تھنکنگ ہے لیکن بڑا سوال پاکستان کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ نے یہی کچھ کرنا تھا تو پھر کشمیریوں کو اتنے سے اتنے وعدے کرنے کی کیا ضرورت تھی اگر ہم نے یہی کچھ موڈی کے ساتھ کرنا تھا تو موڈی کو فیشسٹ اور صفا کہنے کی ضرورت کیا تھی اگر ہم نے یہی کچھ کرنا تھا تو پھر کون سا دشمن ہے جس سے ہم لڑائی کے لیے اتنی تیاریاں کرتے ہیں کہ تیس مارچ کو ہونے والی پریڈ کو ہم نے پچیس مارچ کو کرنا ہے پریڈ ضرور کرنی ہے تو ہم کس دشمن سے تیاریاں کرتے ہیں کس دشمن سے نبٹنے کے لیے ہم نے اتنے بڑے بجٹ جو ہے لوکیٹ کیے ہوئے ہیں اگر اس دشمن کے ساتھ ہم نے دوستی کرنی ہے اور دوستی اس انداز سے کرنی ہے کہ اس کی طرف سے خط ریسیب ہوتا ہے اور ہم خاموش رہتے ہیں ہم انڈس وارٹر ٹریٹی کی اوپر باتچیت کا آغاز کرتے ہیں ہندوستان کے اندر ہائپ بنتی ہے ہم لوگوں سے باتیں یہاں پر چھپاتے ہیں ہم ہندوستان کے ساتھ تجارت کرنا چاہتے ہیں باتچیت خفیہ انداز سے کرتے ہیں اور لوگوں سے باتیں چھپاتے ہیں اگر ہم نے خفیہ انداز سے یاری کرنی تھی اور اس یاری کا یہ اکس سامنے آیا جو ہندوستان کے وزیراعظم کے لیٹر کی صورت میں سامنے آیا جس میں وہ ابھی بھی دہشتگردی کی بات کر رہا ہے ہم اس پر تبانیت کا اظہار کر رہے ہیں تو پھر لائک اس بات کی ہے بعض لوگوں کا کہنا یہ کہ میری لائن جو ہے ہندوستان کی پر بہت سخت ہے امن کی سب کو تلاش ہے امن ہونا چاہیے تجارت کے لیے بھی اچھا ہے ٹورزم کے لیے بھی اچھا ہے محشت کے لیے بھی اچھا ہے جگہین معنی میں سب سے بڑا ڈیفینڈر ہوں پیس کا اور اگر آپ مجھ سے بطور صحافی پوچھے بطور پاکستانی پوچھے تو بطور صحافی تو ہمارے لیے امن بہت اچھا ہے ہندوستان کے ساتھ ہوسٹیلیٹی کے وجہ سے ہماری جو معلومات کا بہاؤ ہے بہت رسٹکٹڈ ہے ہمارے پاس ایک پوری نئی مارکٹ کھل جاتی ہے ہم اپینین پیسز لکھ سکتے ہیں تجزیہ کر سکتے ہیں ٹریول کر سکتے ہیں انٹیویوز کر سکتے ہیں اور وہ تمام معلومات جو جنگ کے بادلوں کے اندر چھپی ہوئی ہیں وہ آپ تک پہنچا سکتے ہیں تو ہمارا کام جو ہے وہ تو نیکس لیول پر چلا جاتا ہے جب امن ہوتا ہے لیکن ساتھ گزارش یہ بھی ہے کہ اس کام کرنے کی گنجائش تو نواز شریف کے دور پہ بھی موجود تھی جب اچھے مواقع آئے تھے تو اس وقت ان مواقعوں کو ضائع کیوں کر دیا گیا اور یہ کیوں کہا گیا کہ جو بھی موڈی کا یار ہے وہ غدار ہے غدار ہے